اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنائیں گے سوجی کا حلوہ ایکس کا ٹیکسچر آپ دیکھ سکتے ہو بلکل میلٹ ان ماؤتھ والا ٹیکسچر ہوگا اور اس کے بنانے کا پرفیکٹ میتھرٹ کو فالو کرتے ہوئے اگر بگینرز بھی بنائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح سے ایک پرفیکٹ حلوہ دانے دار بن کے تیار ہوتا ہے حلوے میں جو جائیں گے سارے انگریڈینٹس کا ریشیو بھی آپ کو ٹھیک سے بتا دیں گے جس سے آپ کا حلوہ کشبودار مو میں گھل جانے والا اس طرح کا بن کے تیار ہوگا اور کوئی بھی ایک بار کھا لیں گے تو دوبارہ کھانے کی ڈیمینڈ کریں گے حلوے کا ٹیکسچر بھی آپ دیکھ سکتے ہو اتنا رسیلہ سوفٹ اور کھلے کھلے دانوں والا تیار ہوا ہے اگر آپ بھی ایسا حلوہ بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے بنائیں تو چلیے حلوے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے روا یعنی سو جی اس کے میجرمنٹ کے لئے آپ کوئی بھی کٹوری یا کپ کا یوز کر سکتے ہو بٹ ایک ہی میجرمنٹ رکھنا ہے یہاں پہ میں ایک کٹوری یوز کر رہی ہوں روا تو ایک ہی کٹوری فل سیم اسی کٹوری میں گھیے ایٹ کریں گے اور یہ آپ کو کلیرلی دکھانے کے لئے میں اس طرح سے ڈال کے دکھا رہی ہوں دونوں کی کوئنٹیٹی ایز ایٹ اس سیم ہے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی دوسرے برطن میں شگر صرف یعنی شکر کی چاشنی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے بھی سیم کٹوری یوز کریں گے تو دو کٹوری شگر ایٹ کی ہے یعنی سو جی کی ڈبل کوئنٹیٹی اور کچھ الائچی پورڈر اور زافران یعنی کیسر ایٹ کریں گے مکس ڈرائی فروٹ بارک چوب کر لیا ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اسی میں ایٹ کر دیں گے اور اس میں میں نے کاجو بادام اور پستا ایٹ کیا ہے آپ چاہو تو فرائی بھی کر کے ایٹ کر سکتے ہو بھٹ اس میں ایسے ہی ڈالیں گے اور پانی ابھی اس میں میں نے سیم کٹوری سے پانچ کٹوری بھر کے ڈالا ہے یعنی ہم نے شکر دو کٹوری لی ہے تو پانچ کٹوری پانی لینا رہے گا تو ٹوٹل میں نے یہاں پہ پانچ کٹوری ایٹ کر دی ہے اب اس کو بوائل ہونے دیتے ہیں اس طرح سے میں نے فلیم کو بلکل سلو پہ رکھا ہوا ہے بلکل سلو فلیم پہ پانچ منٹ تک اس کو اسی طرح سے فرائی کر لیں گے اس فرائنگ پروسیس میں فلیم کو بلکل سلو پہ رکھنا ہے یا میکزیمم آپ میڈیم پہ رکھ سکتے ہو فلیم بلکل بھی ہائی نہیں کرنا ہے اس بات کا خیال رکھیں اور اس طرح سے کنٹینیوس لی سٹر کرتے ہوئے سو جی کا اچھا گورڈن کلر آنے تک فرائی کر لیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ 5-7 منٹ ہو چکے ہیں تو کلر ٹرن ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اس طرح سے آپ چیک کرتے رہے بیچ بیچ میں کہ سو جی ایون لی اچھے سے فرائی ہو رہی ہے یا نہیں اگر فلیم ہائی پہ رہے گی تو سو جی کہیں کچھی رہ جائے گی اور کہیں براؤن ہو جائے گی اس لیے فلیم کو لو ہی رکھنا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہو سو جی کا کلر ٹرن ہو کے پنگ ہو گیا ہے تو ابھی فلیم کو بند کر دیں گے اور جو ہم نے شگر صرف تیار کر کے رکھا ہے اس کو ایٹ کر دیں گے سٹیج پہ اور فلیم کو لو کر دیا ہے ابھی میں نے تو اس کو ایک سٹر دے کے اس کو سلو فلیم پہ ہی 5 منٹ کے لیے کو کھونے دیتے ہیں ڈھک کے بس یہی وہ میجیکل پروسس ہے جسے سو جی کے دانے کھلے کھلے اور سوفٹ بنتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو 5-6 منٹ ہو گئے ہیں تو اس طرح سے گھی سپریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے بس یہی وہ سکریٹ ہے جس سے سو جی کو اچھے سے گھی میں فرائی کرنے کے بعد اس طرح سے چارشنی میں سلو فلیم پہ کھ کر لیں گے تو سو جی سیچوریٹ ہو کے سارا مویسٹر اپنے اندر ایب ساپ کر لے گی اور سوفٹ اور کھلے کھلے اس کے دانے ہو جائیں گے تو اس کو اور 2-5 منٹ تک دم ہونے دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ سو جی کا سائز بھی ڈبل ہو گیا ہے اور دانے ایک دم کھلے کھلے ہو گئے ہیں ابھی اس کا پانی ریڈیو سونے تک بس اس کو سٹر کر کے جتنی آپ کو کنسسٹنسی چاہیے اتنا ٹھک کر لیں تب ہی یہ ہمارا شاندار مزے دار حلوہ بن گیا ہے ابھی فلیم کو بن کر دیں گے اور گرما گرم سرف کریں گے یہ حلوہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس کو آپ ضرور سے بنائیں اور اپنا فیڈ بیک دیں اگر اس کی ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل ایکن ہٹ کر دیں گے تو ہماری آنے والی اور بھی شاندار ریسیپیز کی اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں گی ہماری اپ کمنگ ویڈیوز آپ کے لئے بہت یوسفل ہونے والی ہیں کیونکہ ہم اس میں پری رمضان پریپریشنز کی بہت ساری پلاننگز کر کے رکھے ہیں ان ویڈیوز کے میتھرڈز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا بہت سارا ٹائم سیف کر پائیں گے سو سٹی ٹیون ویت ایس بائی بائی ٹیک کیر اللہ حافظ